اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیروفیت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور ویلکم بیک ٹو آنیدر ویلوگ تو الحمدللہ سے ہم بے بلکل ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے مکس دال ریسپی تو بلیس آپ اس کو پورا وچ کرنا بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک سٹائل کی یہ دال جو ہے وہ میں بناوں گی تو سب سے پہلے جی میں نے آدنا دال جو ہے وہ کانٹیٹی میں بلکل کام لیا کیونکہ میرے ہزبینٹ کہتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں دال بنتی ہے نا تو وہ دو تین دن تم چلاتی ہے تو اس کے لئے میں نے آدنا دال جو ہے وہ بلکل کانٹیٹی میں کام لیا سب سے پہلے جی میں نے دال مونگ لے لیا سوری مونگ ہے یا مسور ہے مجھے اپنی پتہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایک جیلو ہے ایک اورینج ہے اس کے بعد میں نے ماش کی دال لے لیا دین اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کہتے ہیں اس کو چنے کی دال لے لیا تو یہاں پر جی میں نے کانٹیٹی جو ہے وہ بہت تھوڑی بہت تھوڑی بہت تھوڑی رکھے ہم دو پرسن ہیں اور میرے ہزبینٹ کو جو ہے وہ دالیں بالکل پسند نہیں ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں تو دال ضرور کھاؤں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ دال جو ہے وہ بہت ہی سیحت ماند ہوتی ہے آج کل کی یہ جو چکن چکن ہے نا اس سے تو بہت ہی بہتر ہے تو میں نے یہاں پر دیکھ لیا کہ کوئی پتھر وغیرہ اس کے اندر تو نہیں ہے اس کے بعد جی میں نے سٹینر کے سٹینر میں اس کو ڈال دی اور اس کو نا میں نے چھان لیا کیونکہ جو ڈال چنے کی ڈال تھی وہ ہم لوگوں نے کھلی منگوائی تھی اس لیے تھوڑا اس میں ڈاؤٹ تھا کہ کوئی پتھر وغیرہ نہ ہو اس لیے میں نے اس کو سٹینر میں ڈال کر جو ہے وہ اچھی طرح سے چھان لیا لیکن ایک دو پتھر جو تھے وہ پہلے ہی نکل آئے تھے پھر بھی جو ہے میں نے اتیاطا جو ہے اس کو دیکھ لیا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میرے چینل پر جو اور سبسکرائبر ہیں تو کائنڈلی وہ ویڈیو کو پورا واش کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں دین اس کے بعد جی میں نے جب ڈال کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال کرنا اس کو میں نے کچھ گھنٹے کے لیے جو ہے بھی گو دیا یہاں پر جی ہو رہے تھے صبح نو بجے کا ٹائم تو سب سے پہلے جی میں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد چلی گی میں باہر کیونکہ دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی جو میں نے کل کپڑے دھوئے تھے وہ بالکل بھی ڈرائے کی ہوئے تھے بٹ پھر بھی ہلکی ہلکے گلے تھے رات کو اتار کر ہزمن نے کمرے میں رکھ دیا تو صبح جنو ہی دھوپ نکلی تو میں نے یہاں پر نہ دھوپ کے اوپر کپڑے ڈالی اور آج جی میں نے اپنے لیے ٹائم نکال لیا میں نے کہا آج تو میں دھوپ میں بیٹھوں گی تو یہاں پر جی میں ہلکی پھلکی تھی جو ہے وہ دھوپ لگوا رہی ہوں خیر اس کے بعد ہو گیا تھا شام چار پانچ بجے کا ٹائم تو میں نے کہا چلو اب جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بنا لیا جائے اس کے بعد میں کچن میں آگی تو جو دال تھی وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پانی کے اندر سوک ہو چکی تھی تو آج ہم بنائیں گے دال اور یہ دال کی ریسپی بہت 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 زبرداست ہے آپ لوگ میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ لوگ یقین مانے کی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کا بھی دال کھانے کو بہت دل کرے گا اس کے بعد جو میں نے ایک پریشر ککر لے لیا اور اس کے بعد یہ جو دال میں نے بھگوئی ہوئی تھی یہ ساری کی ساری دال میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل کی بنتی ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب میں نے ساری دال جو ہے وہ ککر کے اندر ٹرانسفر کر دی تو اس کے بعد جی آپ نے نا اس کے اندر جو ہے اپنی کانٹیٹی کے مطابق مطلب آپ کے پاس جتنی دال ہے اس کے مطابق آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے خیر میں نے یہاں پر ڈال جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی تھی اور اس کے بعد سٹوف ہون کیا اور یہ جو ہے ککر کو جو ہے میں نے سٹوف کے اوپر رکھ دیا اچھا سب سے پہلے اس کے اندر جائیں گی ہری مرچیں تو ہری مرچیں جو ہے وہ آپ چار پانچ عدد لے سکتے ہیں کیونکہ ہری مرچوں کا جو ہے وہ کوئی نقصانی ہوتا میرے پاس کچھ ہری مرچیں پڑی ہوئی تھی تو میں نے نکال لی اس میں سے کچھ خراب ہو چکی تھی کچھ پڑی ہوئی تھی لیکن میں نے کچھ جو صاف صاف تھی ان کو میں نے کر لینا ہے گرینڈ آپ نے جو ہے مکسری میں یا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے میرے پاس یہ تھی لیکن اس میں اچھے طریقے سے جو تھی وہ گرینڈ نہیں ہوئی تھی پھر میں نے جو ہے وہ جو لنگری بولتے ہیں اپنی زبان میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا اس کو گرینڈ کیا بھر یہ گرینڈ نہیں ہوئی تھی پھر میں نے اس کے اندر جو ہے اس کو جلتی جلتی سے پیس لیا اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے پانی گیا ڈال گئی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیں اب یہ دیکھ لیں کہ میں نے کتنا پانی اس کے اندر ایڈ کی ہے آپ لوگ نا اپنے اندازے کے مطابق کر لیجئے گا اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے اندر جی ڈال دی ہری مرچوں کا پیس اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر لسن ادرک کا جو ہے وہ پیسٹ ڈال دینا اس کے بعد آپ لوگوں نے میں نے نا لسن ادرک تھوڑا زیادہ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا گیسٹو پرابلم ہے مجھے ڈار تھا تو میں نے کہا ذرا لسن ادرک جو ہے وہ زیادہ کر لیں اس کے بعد نمک چلا گیا دڑا مرچ چلی گی اور اس کے بعد حلدی چلی گی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا سا اس کا کلر جو ہے وہ لگ رہا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کیا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ دالیں جو ہیں وہ مطلب جب آپ یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا کر رہے اس کے بعد جو ہے آپ پریشر کو کر جو ہے وہ بند کیا کریں اب ہم نے جو پریشر کو کر ہے وہ فائف منٹ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا تھا یہاں پر جی میری جو دال تھی وہ اچھے طریقے سے گل چکی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بہت زیادہ بھاپ نکل رہی ہے ایک تو پتہ نہیں جب ویڈیو کیپچر کرو نا تو یہ بھاپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو ویڈیو کی کوالٹی بالکل بھی اچھی نہیں آتی لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکی تھی تھوڑا سا میں نے اس کو فلیم کو اون کی اور میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھوٹا لگا لیا گھوٹا اپنی زبان میں آپ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو لگا لیں وہ گھوٹا والا وہ جو ہوتا ہے نا مطلب جس لکڑی کا ایک چمچہ ٹائپ ہوتا ہے اس طرح اس کے بعد جی آپ لوگوں نے ایک عدد پیاز لے لینا ہے اب ہم نے لگانا ہے اس دال کو تڑکا اتنے مزے کا یہ تڑکا لگتا ہے اتنے مزے کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے لیکن میری جو تھال تھی نا وہ تھوڑی سی تھک بن گی تھی لیکن آپ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ پانی والی بنائے نا تو بہت ہی مزے کی لگے مطلب تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ لیکویڈی بنایا لیکویڈ والی بنا لیں میری جو تھی وہ بہت تھک بن چکی بھی اس کے بعد جی میں نے ایک سسوری میں نے ایک فرائی پین لے لیا فرائی پین کے اندر جو میں نے پیاز چوبٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو جب تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر اب ہم نے اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرا پیاز ہو گیا تھا براؤن اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کے اندر سابت گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سفیج زیرا ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے یہاں پر جی فلیم تھوڑا ہائی تھا تو اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ پیاز جو تھا وہ بہت ہی زیادہ براؤن ہو چکا تھا اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر لال میرچ کا پاودر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے سوکا دھنیا ایڈ کر دینا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا ایڈ کر دینا ہے اور لاسٹ میں جو ہے آپ نے کسوری میتھی ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اور بیس جی دال کا تڑکہ ہو گیا ریڈی اور آپ یقین مانے کہ آپ سیریسلی کہہ رہی ہوں انگلیاں چھاٹتے رہ جائیں گے آپ لوگ میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں جی ہم نے اب دال کو تڑکہ لگا دیا دیکھیں کتنے مزے کی اور کتنی یمی قسم کی دال جو ہے وہ لگ رہی ہے میرا تو روٹی کھانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کل میں نے بریانی بنائی تھی تو اس لیے میں نے تھوڑے سے چاول جو ہیں وہ اپنے لیے بوائل کر لیا میں نے کہا دال چاول ہوں تو کیا ہی بات ہے اس کے بعد جی آپ لوگ انہیں دھنیے کی مدد سے جو ہے اس کو گارنیشنگ کر لینا ہے یہاں پر جی دال کی کوالٹی ویڈیو کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں آ رہی لیکن یقین مانے بہت ہی زبردست قسم کی دال بنی تھی میں نے اپنے لیے چاول بوائل کر لیا اس کے بعد جی میرے چاول ہو گئے تھے ریڈی آج کا میں دینر انجوائے کروں گی یہ تھی میری آج کی رسبی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریلو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھنا